میں سرکاری ملازم ہوں میرا خامد رات بھر کمپیٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے کیا یہ شرعہ انجائز ہے جائز تو ہے لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا یہ تو باقیدہ واقع ہے حدیث میں کہ حضرت عبد دردار علی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلید القدر صحابی ہیں ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے وہ بھی صحابی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد دردار کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی اور عام سادہ بادہ کپڑے نہ کوئی غسل نہ اچھے کپڑے نہ انہوں نے کہا بیوی تمہیں بین تمہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سمروں میرا خاند دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو تحجیت پڑھتا ہے تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں اس لیے مجھے پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں تو انہوں نے عبد دردار کو بھلایا اور کہا ہے کیا کر رہے ہو تم لازمًا تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ سواب ہے تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت بڑے محدث ملہم تھے نا جی ایک صحابی ہے انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرو تو اس کا حق کتنا ہے آپ نے فرمیم اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے انہوں نے کہا جی چار تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا لہذا تین راتیں عبادت کرو چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو اس کو مسئلہ سمجھ آگئے بہرحال ایک عورت نے اپنے خامد کے حقوق ادا نہیں کیے اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی ٹھیک ہے اب عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں تو وہ طوبہ کرے استغفار کرے اور کیا کر سکتے اس نے تو سزا دے دی نا طلاق ہو گئی جان چھوٹی میری اولاد نہیں ہے مسئلہ بیوی بھی ہے میں دوسری شادی کے لیے کہتا ہوں تو بیوی نے جھگڑا کیا میکے چلی گئی تو بہرحال تم شادی کرلو خود بخود ٹھیک ہو جائے تم جب تک باتیں کرتے رہو گے وہ بھی اسی طرح تمہیں ترخاتی رہے گی دوسری شادی کے لیے اس کو کہو بیوی جی کہ جب دل کرے آ جان آنے تو میرے پاس انتظام ہو گیا ہے